السلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گیا آپ دیکھ رہے ہیں ریزیوی نیٹو کیوٹیوب چینل تو ناظرین آپ کو تازہ ترین اپ ڈیٹ سے جو ہے وہ اگاہ کرتے چلے پپل پالٹی کے سینیٹر شہادت ایوان کی جانب سے سینیٹر میں ایک بل پیش کیا گیا جو کہ قانون تحفوظ نامو سے رسالت اور ختم انبوت کو ٹارگر کیا گیا تھا یعنی کہ تحفوظ نامو سے رسالت اور ختم انبوت کے قانون کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ذرا ایک کا کہنا ہے کہ تحریقہ لبیگ پاکستان جو ایسے معاملات میں کامیاب ترین درنو کی تاریخ رکھتی ہے تحریقہ لبیگ نے اپنے مرکز لاہور میں مسکورہ بل سمیت اہم ترین معاملات کا جائزہ لینے سے متعلق مرکزی مجلس شورا کا ہنگامی جلاس بھی طلب کر رکھا ہے جو تقریباً ایک دو دنوں سے جاری ہے دوسری جانب سوشل میڈیا پر وائیڈل ایک ویڈیو میں تحریقہ لبیگ پاکستان کے مرکزی نائب امیر سید زہید علیہ السنشاہ صاحب نے کارکنان کو ہنگامی کول کے لیے لیٹ رہنے کا اندیا بھی دیا ہے اور ابھی آج حافظ سعید سعید ازویی صاحب کی جانب سے ایک ویڈیو بیان بھی جاری کیا گیا ہے ویڈیو بیان ابھی اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے آج یہ ویڈیو بیان تعدادین جاری کیا گیا جو تقریباً پاکستان کے افیشل چینل اور مرکزی میڈیا میں جو ہے وہ اس کو شیئر کیا گیا تو ابھی آپ یہ ویڈیو دیکھیں تقریباً پاکستان اس اسلام مخالف بل کی شدید مضمت کرتی ہے اور کفر کے تمام منصوبوں کے خلاف ہمیشہ میدان عمل میں ہے اور تحفظ اسلام تحفظ ختم نبوت تحفظ نامو سے رسالت اور تحفظ نظریہ پاکستان بقائے پاکستان اور حقوق عوام کے لیے ہمیشہ میدان عمل میں رہے گی تحریک لبیق پاکستان عارض کردار کو بے نقاب کرے گی جس نے یہ بل پیش کیا یا جس کی خواہش پر پیش کیا گیا یا جو اس پر خاموش تماشائی یا خاموش ہم ہی رہے انشاءاللہ تحریک لبیق پاکستان اس کو بے نقاب کر کے عوام کے سامنے تحریک لبیق پاکستان کے مرکزی قائدین کے ویڈیو بیانات اور مزید نئی اپ ڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل ریزوی نیٹرک کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نئی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچ سکے